اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ سر یہ جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے تو اس کی آنکھیں کیوں چڑ جاتی ہیں وہ کیا شئے ہے جس کو آنکھیں دیکھتی ہیں ایک اس کی میڈیکل سائنس کی ایکسپلینیشن ہے جس کا تعلق مسل سے ہے لیکن اس کی اور روحانی ایکسپلینیشن بھی کوئی ہے جی ہے میں آپ کو چند کتابوں کا حوالہ بھی دوں گا اس زمن میں پہلے میں آپ کو حدیث مبارکہ کی کچھ کتب کا حوالہ دیتا ہوں سرن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آتی ہے صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے ترجہ صحیح کی روایت ہے حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے ابن ماجہ میں حدیث 1454 ہے امام حاکم اسے المستدرک میں لاتے ہیں امام بحقی بھی اسے روایت کرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو ام المومنین ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے تو یہ ام سلمہ کے شوہر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے قبل ام سلمہ اور ابو سلمہ یہ میاں بیوی تھے ابو سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تو جب ان کا آخری وقت آیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے اور ابو سلمہ کی آنکھیں چڑھ گئی تھی جب روح قبض ہو گئی تھی تو آنکھیں چڑھ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دی تو گویا آنکھوں کا بند کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کو دیکھتی اور پلکے یہ فرمایا کہ دیکھتی رہتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنکھیں کیوں دیکھتی رہتی ہیں اور کیا دیکھتی رہتی ہیں روح تو نکل گئی پر آپ کا جو دماغ ہے نا وہ فوراں ڈیڈ نہیں ہوتا آپ کا دماغ فوراں ڈیڈ نہیں ہوتا کچھ دیر کے بعد ڈیڈ ہوتا ہے تو ابھی جسم کے اندر کچھ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتے ہیں صحابہ نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں روح کو دیکھتی ہیں کیونکہ جسم کے لیے بھی جب روح آئی تھی تو جسم تو متحرک نہیں تھا نا اس معنی میں اس کو کہ یاد ہو اب جب روح نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں حیرت زدہ ہو جاتی جسمانی طور صحیح مسلم کی روایت ہے امام بحقی بھی اسے روایت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اولا جب میت کی آنکھیں چڑھتی ہیں تو اس سیڑھی کو دیکھتی ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے یہ سیڑھی سبز رنگ کے زمردین پتھر کی سیڑھی ہے اور اتنی خوبصورت سیڑھی ہے کہ کبھی دیکھی نہیں گئی اور یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب آنکھیں دیر تک دیکھتی ہی رہ جاتا اچھا اس زمن میں میں آپ کو ایک اور کتاب کا بھی یہ حوالہ دے دوں یہ سیرت حلبیہ ہے جو ام السیر کے نام سے مشہور ہے ہم نے اس میں میراج کے جو دروس کور کی ہے اس میں بھی اس بات کو ذکر کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب سفر میراج میں بیت المقدس سے جب سیر آگے آسمانوں کی طرف کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک بہترین سیڑھی لائی گئی وہ سیڑھی ایسی تھی کہ اس سے بہتر سیڑھی میں نے دوسری نہیں دیکھی یہی وہ سیڑھی ہے جو موت کے وقت انسان کے سامنے کر دی جاتی ہے اور جس پر اس کی نگاہیں جمی ہوئی ہوتی ہیں پھر اسی سیڑھی کے ذریعہ آسمانوں کی روحیں اوپر چڑھائی انسانوں کی روحیں جو ہے وہ آسمانوں کی طرف اوپر چڑھائی جاتی ہے اچھا اب اسی طرح جو ہے روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چاندی کی سیڑھی لائی گئی ایک سونے کی سیڑھی لائی گئی اور پھر اور مزید سیڑھیاں لائی گئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مہراج یہ زمین سے پہلے آسمان اور پہلے سے دوسرے اور کرتے کرتے صدرت المنتحہ اور پھر صدرت المنتحہ سے آگے کا سفر بھی تھا مستویٰ کی طرف اور پھر عرش تک تو وہ تمام بارال وہ ایک بڑی تفصیل ہے لیکن یہ سیڑھی ایسی خوبصورت اور دل فریب ہوتی ہے کہ انسان نے اس جیسی کبھی دیکھی نہیں یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح نکلنے کے فوراں بعد ہی اس کی آنکھیں آسمان کی طرف ٹک ٹکی لگائے ہوئے رہ جاتی ہیں ایسا اسی سیڑھی کی دل فریبی اور خوبصورتی کو دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس کی روح کے لیے لگائی جاتی ہے تاکہ وہ روح اس سیڑھی کے ذریعے آسمان کی طرف چلی جائے یہ بات مومن اور کافر دونوں کے لیے ہوتی ہے فرق یہ ہے کہ مومن کی روح کے لیے اوپر کا آسمان کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے جبکہ کافر کے لیے آسمان کا دروازہ بند ہوتا ہے اس لیے کافر کی روح اوپر چڑھنے کے بعد حسرت و ندامت کے ساتھ روتے ہوئے واپس آ جاتی ہے اور امام قرطبی فرماتے ہیں تذکرہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ روح کے قبض ہونے اور اس کی آنکھوں کا اس روح کو دیکھتے رہنا تو فرماتے ہیں کہ روح اور نفس ایک ہی ذات کے دو نام لہذا آپ کا یہ ارشاد مبارک روح اور نفس کے بارے میں جو ہے وہ اس میں مختلف اقوال ہیں ان میں سے ایک قول ہی بے نیاز کر دیتا ہے کہ اس میں یقیناً روح اور نفس سے ایک ہی شئے مراد ہے اور دونوں کا مصداق ایک ہی ہے یہ دو الگ الگ اجزاء کے نام نہیں ہیں کیونکہ بعض روایات میں یہ فرمایا کہ اس کی آنکھیں اس کے نفس کو اور بعض میں اس کی روح کو جو دیکھتی ہیں تو مراد یہاں پر وہی ہے بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے اس پر ہم نے پہلے بھی نفس اور روح کے اوپر بات کی ہے کبھی یہ ہم معنی استعمال ہوتی ہیں کبھی ہم معنی استعمال نہیں ہوتی it is all contextual without going into much detail آپ ان دروس کو سن سکتے ہیں جن میں ہم نے نفس پر بات کی ہے اور روح پر بھی ایک پوری پلیلسٹ موجود ہے جسے آپ سن سکتے ہیں اس میں پھر ہم نے الواح سے متعلق بات کی ہے اور آپ کو صحیح بخاری کی روایات سے پتا تو چلتا ہے جو میراج سے متعلق ہے کہ آسمانوں کے دروازے ہیں اور ان دروازوں پر نگے بان ہیں اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے پہلے آسمان دنیا کے دروازے پر پہنچے تو اس دروازے کا نام بھی ہے باب الحفظہ یعنی حفاظتی دروازہ اور یہاں ایک فرشتہ ہے جس کا نام اسماعیل ہے یہ فرشتہ ہوا میں رہتا ہے نہ یہ کبھی آسمان پر چڑھا ہے اور نہ کبھی زمین پر اترا ہے صرف ایک مرتبہ جب ملک الموز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے زمین پر آئے تھے اس وقت ان کے ساتھ یہ اسماعیل نامی فرشتہ بھی آیا اس کے ماتحت ستر ہزار فرشتے ہیں اور ایک روایت میں یوں کہ اس کے ماتحت ستر ہزار فرشتے ہیں اور ان میں سے ہر فرشتے کے ماتحت ستر ہزار فرشتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو غرض آسمان دنیا کے دروازے پر پہنچ کر حضرت جبرائیل نے دروازے پر دستک دی پھر اندر سے پوچھا گیا کون ہے ایک روایت میں یوں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھٹ کھٹ آیا تو آسمان والوں یعنی اس کے محافظوں نے پوچھا کہ کون ہے تو انہوں نے کہا جبرائیل پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے کیونکہ ان فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل دونوں کو دیکھتا لیا تھا مگر پہچانے نہیں تھے غالبا جبرائیل علیہ السلام اس وقت اس شکل و صورت میں نہیں تھے جس میں فرشتیں انہیں جانتے ہوں پہچانتے ہوں غرض حضرت جبرائیل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد ہیں اور ایک روایت میں ہے اندر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والے فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی دیکھا نہیں تھا جو اس کی تفصیلات ہوں بہرحال سوالات کا یہ سلسلہ ہر آسمان پر جاری رہا میراج پر بھی ایک پوری پلیلسٹ موجود ہے اس میں آپ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں لیکن سوال جو آیا تھا اس کے جواب میں اب میراج کا بھی ذکر آیا تو میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ اس بارے میں بھی تفصیلات ذکر کر دوں آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ